جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم دامنے کوک مین انٹرس میں داخل ہو رہے ہیں میرے کہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ یہاں پر دامنے کو میں کونسی ایسی بات ہے جس کے لیے لوگ اتنی دور سے صحت شہر و صحت کے لیے آتے ہیں جیسا کہ یہ بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا جھولا ہے اکیلا ایک گھومی جا رہا ہے بچارہ بت گئے اور ڈڈو چپ کر کھڑے ہیں وہ سامنے ڈڈو مجھے غور سے دیکھ رہا ہے اور وہ دیکھیں آپ نے گاڑی اس طرح کی نہیں دیکھی ہوگی وہ جو جا رہی ہے جس کی آواز نہیں ہوتی یہ دیکھیں ڈوگز آپس میں کس طرح کبڑی کبڑی کھیل رہے ہیں ایک چھوٹے سے بچے کو انہوں نے لمح پایا ہوا ہے اور اوپر سے کاٹیاں کی جا رہے ہیں ایک اس کی ممہ ہے ایک پاپا ہے اس کو ٹریننگ دیے جا رہے ہیں سیف اللہ مسٹر عویس یہ سب لوگ کسٹنطوریہ سے ہیں یہاں پر سپیشلی دامنے کو کو دیکھنے حالانکہ آپ جانتے ہیں کسٹنطوریہ ایک خود بہت بڑھا جنگل ہے اس سانسے پھول رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے یہ کافی بلندی پر ہے بہت ڈھلوان ہے ہمارا مقصد اس پارک میں آنا آپ کو انٹرٹین کرنا ہے ہمارا مقصد خود اپنے آپ کو انٹرٹین کرنا نہیں ہے یہاں پر سہر و سیاحت کے حوالے سے ایک بہت اتھی شاندار جگہ ہے یہ سامنے آپ پتھر دیکھ رہے ہیں اس پہ کیمرہ من کرے گا یہ پتھر یہ وہ پتھر ہے یہ وہ پتھر ہے جہاں پر ہیر بیٹھی تھی اور رانج آیا تھا یہ وہ پتھر ہے جہاں پر سہبہ بھی بیٹھی تھی مرزے نے سیڈ پہ اس کی ٹیک لگائی تھی جب مرزا سو گیا تھا تو سہبہ نے اس کے تیر توڑ دیئے تھے ناظرین اس پارک میں بہت سے ایسی کہانیاں ہیں جو ہم آپ کو بتا ہم نے آپ ایک ریسٹوڈنٹ دیکھ رہے ہیں بی 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 کیو آف ہل یہ وہ ریسٹوڈنٹ ہے جہاں پر سسی کو پننو نے پہلی زفا ٹریٹ دی تھی welcome back ناظرین ابھی ہم آپ کو جو یہ ویو دکھا رہے ہیں یہ سامنے اسلام آباد کا وہ شاندار ویو ہے یہاں پر سسی اور پننو آئے تھے سسی کو امپریس کرنے کے لیے پننو نے یہ سائٹ دکھائی تھی یہ وہ سین دکھایا تھا جس کو دیکھ کر سسی پننو سے امپریس ہو گی تھی تو چلے آئے ہم کچھ ناظرین سے بات کرتی ہیں کہ وہ یہاں پر دیکھے کیسا محسوس کر رہے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ what's your name umehratik آپ یہاں پر پہلی دفعہ ہیں دو تین دفعہ آپ آ چکی ہیں تو کیا کرنے آئے ہیں نہیں آپ نے یہ جو چوز کی کیا مطلب اس کے بارے میں پہلے کچھ سن رکھا تھا please speak aloud speak aloud کنچا صرف بلیں پلیز آپ کو بائی کے بارے میں آئے ہیں یہاں پر جو ہے نا ایک کو اسلام علیکم روبرپنڈی کا فیو جو ہے وہ بہت خصور نظر آپ کے پر نہیں ہم نے یہاں پر سن رکھا کہ سسی پننو آئے جائے سسی پننو کے حوالے سے آپ نے کوئی ایسی بات سنی ہو تو پلیز ہم سے شیئر کریں ہمارے آرڈین سے سوری ہم نے کوئی ایسی بات نہیں سنی جی تینکیو سو مچ سٹوپ پلیز جی ناظرین ابھی ہم کسی عوضوں سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں اس پلیز کے بارے میں تو ان سے ملتے ہیں اسلام علیکم جو جنمیم ریحان نواز ریحان نواز کیسے آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ اسلام آباد کا یہ ایک سائد نو دیکھ کر بہت خصورت ہے میں مناظر ہیں میں یہاں نہیں کے خوشش کرتا ہوں کہ یہاں پہ سکتا میں ایک دفعہ میں ایک دفعہ دلانہ چاہیے اور آپ کتنے دفعہ یہاں آ چکے ہیں میں تقریباً یعنی کہ یہاں پہ کوئی دسویں یا بار دن دفعہ یہاں پہ آ چکے ہیں نہیں ہم نے سن رکھا ہے یہاں پر سسی اور پننو آئے تھے اور پننو نے سسی کو یہ سین دکھایا تھا جس کے بارے سے وہ بڑے امپرس ہوئی تھی اس کے بارے میں کیا آپ کہیں گے بلکل اسی طرح ہے کہ سسی نے پننو کو جس دوربین سے بیو دکھایا تھا یہ سامنے دوربین لگی ہوئی ہیں یہ تاریخی دوربینز ہیں یہاں سے وہ سسی یہاں سے وہ سسی نے پننو کو ساری چیک کروائی تھی مناظر اس کے بعد وہ ان سے امپرس ہو گئی اور ان کا آپس میں پھر ہو گئی جناب آپ سے مل کے بہت خوش کی ہوئی بہت خوش کی ہوئی بہت خوش کی ہوئی پاکستان نسلی نبی آم نے ایک دو اور سے جانا یہاں پر جب سسی اور پننو آئے تو ان کی کیا واقس تھے اور سسی پننو سے امپریس کیوں ہوئی تو ابھی ہم ہم نے کچھ اور دو سے ملتی ہیں ان کا کیا کہنا ہے تو یہ بزرگ کھڑے ہیں ہمارے ساتھ انہیں بزرگ سے ملتے ہیں کارا چمرہ یہ بزرگ ہیں پلیز بابا جی بات سنیں دیکھیں مجھے لگتا ہے یہ بابا جی سسی پننو کے دور گئے ہیں کچھ حقائق ایسے ہیں یہ بتانا نہیں چاہ رہے ہیں اس لیے جو بابا جی ہیں یہ بابا جی یہ پوری اپنے جو ہے نا وہ جو جا کے کارنر میں چلے گئے ہیں تو اگر یہ ہمیں کچھ بتاتے تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا کہ سسی پننو جا بھی جتر آئے بابا جی کی عمر کتنی تھی اور ان کی ویوز کیا تھے اور انہوں نے کیا کیا ان کی باتیں سنی یہ دیکھا اور کیا محسوس کیا اور ہو سکتا ہے انہیں کوئی تلقین بھی کیو لیکن بابا جی نے ہمیں کچھ نہیں بتایا تو اس کے لیے ہم کسی اور دو سے بات کرتے ہیں سرمد عزیز ہم نے یہ سنا ہے یہاں پر سسی پننو آئے تھے اور سسی کو پننو نے یہ سائٹ دکھایا تھا جس سے سسی بہت امپریس ہوئی تھی تو اس کے بارے میں آپ کی کیا ویوز ہے اچھا آپ کا کہنا ہے کہ یہاں پر سسی پننو نہیں آئے تھے مرزا اور صاحب آئے تھے اچھا لیکن ہم نے سنے کہا جاں گے سسی پننو ہے وہ غلط ہے بلکل غلط ہے مرزا اور صاحبہ تھے اور بلکل جس جگہ پر آپ کھڑے ہیں اسی جگہ پر وہ مرزا بیٹھا ہوا تھا ٹیک لگا کے اس جگہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا سنے میں آیا کہ مرزا کے جو تیر سارے وہ زکراس نے کہتے ہیں صاحبہ نے توڑ دیئے تھے تو وہ کیوں توڑے تھے اور کس جگہ توڑے تھے وہ بھی ذرا ناظرین کو بتائیں جہاں پر وہ تیر توڑے گئے تھے کیونکہ وہ کیار رشترا کے ہم ان سے بات کر رہے تھے تو یہ بتا رہے تھے کہ یہاں پر سسی پننو والا کوئی سین نہیں تھا یہاں پر سہبہ اور مرزا کا سین تھا یہاں پر مرزا بیٹھا تھا اور وہ سو گیا تھا جب کے ساتھ سہبہ بیٹھا تھی اس نے اس کے سارے تیر توڑ دیئے تھے جب وہ اپتھا مرزا تو اس نے دیکھا کہ سارے تیر ٹوٹے ہوئے ہیں پھر اس نے اس کی فکڑ کر ٹوٹے چھتر سے چھتروں کی کیمرہ میں ہے نو تم سسی پننو کے حوالے سے ابھی ہم اور بات کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا میسیج ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کیجئے گا نیچے کمنٹس بھی کیجئے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کہجئے گا اس کے لیے یہ نیچے لال بٹن بنا ہوا ہے اس کو پریس کر دیجئے بہت شکریہ اور چلتے آگے بات کرتے ہیں ہم سسی پننو کی حوالے سے کسی اور سے بات کرتے ہیں ہمیں کچھ اسلام آباد کو عارم میں بتایں یہ جو ہے یہ کسی لئے ہیں یہ بیٹھیں گے ہم ان میں سے دیکھتے ہیں ان میں دیکھتے ہیں روح میں بیلڈنگ بالکل نزدیک اچھا نظر آتا ہے تو ابھی ان سے ہم نے پوچھتے ہیں کہ یہ سامنے کی بیلڈنگ ہے یہ جو سامنے بیلڈنگ نظر آگے ہیں یہ کونچی بیلڈنگ ہے کس چیز کی بیلڈنگ ہے یہ ہمارا اسلام آباد کا ورٹریس ہنٹر ہے اس کے نلتے کے ایک پلین بھی کریش ہوا تھا اچھا یہ بتا رہے ہیں جناب یہ ورلڈ ٹریڈ سنٹر ہے اور انہوں نے کاغذ کا پلین تیار کیا تھا وہ جب انہوں نے پھونک مار کے پھینکا دو وہاں پہ کریش ہو گیا تھا اس میں بہت زیادہ نقصانات ہوئے تھے اس کے علاوہ سامنے ایک مینار ہے تو مینار کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یہ کسی لیے ایزم کیا تھا یہ یہاں پر 1995 میں زرداری صاحب آئے تھے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو مینار ہے اس کے ساتھ چھوٹی سی گرونڈ ہے یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ زرداری صاحب صبح صبح اٹھ کے آگے یوگا کی ایکسرسائز کیا کرتے تھے فیصل مسجد ہے تو ہم کچھ ویورز ہیں یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ ہمیں فیصل مسجد کے بارے میں کیا بتاتے تو ہمارے ساتھ ایک دوست گھڑے ہیں جو کئی اسلام آباد کے رہشی ہیں تو ہمیں بتائیں گے کہ فیصل مسجد کے بارے میں یہاں پر جب سسی اور پننو آئے تھے تو کیا وہ فیصل مسجد گئے تھے اگر گئے تھے تو ان کے کچھ یادگار جو لمحات ہیں یہ ہم ان سپ جانے نہیں گے تو اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں کچھ نیم سیف اللہ سیف اللہ صاحب آپ اسلام آباد کے رہشی ہیں جی جی پھل آجے سامنے ہمیں یہ گومن میں دامن میں ایک جناب وہ فیصل مسجد نظر آلی ہے تو اس کے بارے میں ہم نے سن رکھا ہے کہ یہاں پر سسی اور پننو آئے تھے اور جب پننو نے اسی پلیس پر کھڑے ہو گئے یہ سائٹ دکھایا تھا تو سسی ان سے کافی امپریس ہوگی تھی تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں ہیں پننو نے کہا کیا تھا کہ وہ دونوں پر اسی وقت وہاں پر گئے تھے اور وہاں پر مولی صاحب ان کا بھی نکاح پر آیا تھا تو میں آپ کی انفرمیشن اصابہ کر رہا ہوں کہ جو سسی پننو کا نکاح پر آبا ہے اچھا تو یہ بتا رہے تھے ہمیں کہ جب سسی پننو یہاں آئے تھے یہاں پر ہوں دیکھ کے بڑے امپریس ہوئے تھے پھر سسی کو لے گئے پننو فیصل مسجد میں گیا تھا وہاں پر مولی ریان نے ان کا نکاح پڑھایا تھا تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو نکاح پڑھایا گیا تھا تو اس میں جو گواہ تھے وہ یہ مسٹر خود تھے یہ بتا رہے ہیں کہ میں اس کا چشم دید گواہ ہوں سسی اور پننو کے نکاح کا زندگی انسان کی مزا کے بغیر بلکل فضول ہے تو زندگی میں لائف میں تھوڑا بہتا ہلا گلا اس طرح کا شغل ملا ہونا چاہیے اگر ویڈیو پسند آئی ہوگا تو بھی ٹھیک اگر نہیں آئی تو تو بھی یار پسند کرو چینل سبسکرائب کرو ہمارا تاکہ اس طرح کی چھوٹی موٹی جو بھی ہیں شکل ملے ہم آپ تک پہنچاتے رہیں بھئی چینل سبسکرائب کرو